موسیقی میں کہنا چکے را کہи کوئی لائیں مری جا رہی ہو where is your bag یہ آپ کا bag ہے this is your bag show me احمد دکھائیں جی یہ احمد کا bag ہے احمد نے bag میں کیا رکھا ہے بہت سے چیزیں show your face friends tip number one یہ ہے جب آپ نے لوکل سفر کرنا ہے تو آپ نے کم از کم سامان اپنے ساتھ رکھنا ہے ایک ایک جوڑا کپڑوں کا ضروری ہے آپ کے ساتھ ہونا کیکہ ورہباری میں کپڑ گیلے ہو سکتے ہیں تو ہم نے بھی صرف چند ایک جوڑے رکھیں دیکھیں توٹل دو بیٹھ تھے ہم جا رہے ہیں مری رات کا ٹائم ہے تقریباً ساڑے بارہ بجے ہماری ٹرین ہے اور یہ سارے بچے مجھو لگ رہے ہیں مری ہی جا رہے ہیں ہے نا so are you excited yes تو friends چلیں اب آپ کو ٹرین کے حوالے سے تھوڑی سی انفرمیشن دے دیتے ہیں ٹرین جو ہم جس ٹرین میں جا رہے تھے راول ایکسپریس کے تھوڑھ لاہور سے پینڈی وون سٹاپ ٹرین ہے یہ اور اس کا کوئی بھی سٹاپ نہیں نہیں ہے اور ہم نے اس میں بھی پولر میں بکنگ کروا لی تھی کیونکہ ایکسپیکٹڈ برہباری تھی تو آپ اپنی مرضی سے اور سہولت سے جو ہے وہ بکنگ کروا سکتے ہیں احمد ہم انٹر ہو رہے ہیں ٹکٹ ہم نے آن لائن بک کروا لی تھی اب آن لائن بکنگ کی سہولت موجود ہے تو ضرور نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے بکنگ کروانی ہے آپ نے ان کی پاکستانی لیلی کی ریب سائٹ پھول کی آن لائن بکنگ کروا سکتے ہیں اس میں ایسی سٹانڈرڈ ہوتا ہے بزنس کارس ہوتی ہے پالر ہوتا ہے ایکانومی ہوتی ہے جو بھی آپ کو ایزی لگے آپ اس میں کر سکتے ہیں تو ہم نے پالر کی بکنگ کروا لی تھی تو میرے بیٹے نے ایم ایم میں بہت ہلٹی ہے دیکھیں اس نے اچھا خاصا سامان اکھایا یہ ہمارے پاس ٹوٹل دو بیگ ہے جو ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ایکسٹر لگچ نہیں تھا تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کم از کم سامان اور جلیلی جلی سامان جو ہے کپڑے ہیں وہ رکھنے اس کے علاوہ بکایا کھانا پینا سارا کچھ آپ کو محاسم ہو جاتا ہے فرنس لوکل سفر کرتے ہوئے خاص آفر ٹرین میں آپ نے ماسک پہنے کا ضرور خیار رکھنا ہے یہاں پر بہت سے لوگوں نے نہیں پہنے ہوئے تھے کچھ لوگوں نے پہنے ہوئے تھے بہرحال ہم نے ضرور پہنے ہوئے تھے ماسک اور سب کو پہنے چاہیے بچوں کو بھی پہنائیں خود بھی پہنیں اور سیف سفر کریں فرنس ویڈیو آپ نے بالکل این تک دیکھنے ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو بہت قیام کیا ہی ہے آپ کے لئے کیونکہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوکل کم سے کم پیس ہونے کی طرح سے سفر کر سکتے ہیں لاہور سے یا آپ جو بھی آپ کے شہر ہے وہاں سے آپ نے پنڈی تک پہلے پہنچنا ہے پنڈی تک ہی آپ نے ٹرین لینی ہے اور آگے پنڈی سے جو ہے وہ کس طرح سے جانا ہے وہ نہیں آپ کو بتا دوں گی تو ریلویس ٹیشن پر ماشاءاللہ بہت حسل بسل تھی بہت سے لوگ آئے رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ تقریباً سارے ہی مری جا رہے ہیں زیادہ تر بوائز تھے تو بیچل پارٹی تھی زیادہ سے زیادہ اور بہت مزہ آرہا تھا بہت انجوئرمنٹ تھی بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے احمد بہت ایکسائٹیڈ تھا تو ٹرین دیکھیں کتنی پیاری خوبصورہ ٹرین ہے ریلویس ٹیشن دیکھیں پاکستان کا ہمارا لاہور کا کتنا پیارہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ایسی سٹینڈر ہے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں ایسی سٹینڈر میں آپ بہت آرام سے سفر کر سکتے ہیں آپ لیٹ کے سو کے جا سکتے ہیں اور اس طرح سے برث لگے ہوتے ہیں اور روم جو ہے اس کا دور بند ہو جاتا آپ ایزیلی دور بند کر کے اندھرہ سارا روم ہوتا ہے آپ اس میں سفر کر سکتے ہیں گرمیوں میں اس میں ایسی اور سردیوں میں ہیٹر کی سوہولت موجود ہوتی ہیں اور پالر میں بھی اسے طرح سے ہوتا ہے ایکانومی میں ذرا گرمی سر برداشت کرنی پڑتی ہے سفر ہے توڑا سا ہو جاتا ہے انسان ایکسائیٹمنٹ میں پتہ بھی نہیں چلتا ہے تو میں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ہزبن نے میرے بہت میند کی اور انہیں انہیں مختلف شورٹس مجھے لاکی دیں ہیں اور تھانکس ٹو ہم اور ہم بالکل ریڈی تھے اور ٹرین ہماری راول ایکسپرس کو جانے والی ہے کرایا بہت ہی جنبل میں آپ کو بتاتے ہوں کرایا تقریباً 11 ہنڈرڈ تھا آپ کا بڑوں کا اور بچوں کا ہاف ٹکٹ ہو جاتی ہے فائف ہفٹی ان کا پولر کا تھا ایکانومی کلاس کا دیکھا جائے تو میرے خلال میں فائف ہنڈرڈ جو ہے وہ فول ٹکٹ ہے اور ہاف ٹکٹ ٹو ہفٹی ہے اگر آپ کے بچے ہیں تین سال سے اوپر گئے تو ان کی ہاف ٹکٹ آپ نے ضرور لینی ہے جو ہے وہ ٹکٹ دے ہی گا اور میں بھی جو مانا بھی کر دے ٹکٹ لینا بہت سکری ہے اور بچوں کے ٹکٹ بھی گھرو لیجے گے تاکہ آسانی سے سفر ہو سکے آپ کا دیکھیں سٹالز لگے ہوئی ہیں اور بہت مزا آرہا ہے فرنڈز چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں پلیز جب آپ ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں تو اس کے میرا حسنا بڑھتا ہے یہ انفرمیٹیو ہے آپ کے لیے جس میں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ گائیڈ کر دیں جاؤں گی کہ آپ کس طرح سے مری جانا ہے تو کون کون سا طریقہ ہے آپ اپنا سکتے ہیں اور کم سے کم پیسے میں کس طرح سے آپ مری بھوکیا سکتے ہیں تو مری کی برہباری اور آگے ہم نتھیا گری بھی جائیں گے وہاں کی بھی ٹوٹر جو سٹویشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اگر آپ کو مری میں برہباری نہیں مل رہی ہے تو آپ کہاں جا کے برہباری دیکھ سکتے ہیں نزدیک ترین ہل سٹیشن وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی چینل کو ضرور لائک کیجئے گا آپ بہت سو ولوگ جو ہیں وہ آنے والے ہیں اور آپ کے لیے بہت انفرومیٹیو ہیں آپ ان سے امیت ہے کے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسری ٹپ ضروری ہے کہ آپ نے اپنے لیے کھانے پینے کا سامان کچھ ضرور ساتھ میں رکھ لینا ہے اور میرے ہزبان نے کچھ اپنے شورت لیے تھے تو میں نے کہا انہوں نے بہت میند لیا ہے تو کھانے پینے کا سامان ضرور رکھنا ہے اپنے شورت نہ ہوں وہاں پر برپاری ہے سلیپنگ سے بچنے کے لیے بھی جو طریقہ کار ہے وہ پی میں ویڈیو بنا کر میں اپلوڈ کی ہے پلیز جائیے گا میرے ویڈیو دیکھئی جیے گا آپ کو جو ہے آپ کی بہت فائدہ مل ساپت ہوگی تو جی ٹرین کا ٹائم ہو گیا اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی اپنے کیبن میں پولر کار میں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر سے پولر کس طرح کا ہوتا ہے بہت اچھا آرامدائک ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ انترس ہے اور ساف ستری انٹرنس ہے اور آرڈینس کی اچھی ہوتی ہے آپ کے ساتھ جو لوگ کو سپر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اچھی ہوتے ہیں اور دسٹنس ہے یہاں پر ماسک پہنے بہت ضروری ہے اور آپ کے اپنی سیکیورٹی ہے ماسک باہر پہنے تو ہمیں یہ سیٹ میلی تھی جی ٹیبل والی ہم بڑے شوق سے ٹیبل والی سیٹ لیتے ہیں سینٹر میں ہوتی ہے بالکل اس کے بیچ میں سینٹر میں ٹیبل لگا ہوتا ہے ہم نے سیٹن کر لیے اور بچے نے آتے ہی جنہیں سینڈوچز کھانے شروع کر دی ہیں حالانکہ گھر سے کھانا کھا کے نکلے تھے بہرحال دیکھیں سائٹ بھی ہم نے کوٹ وغیرہ اتار کے رکھ لیے کیونکہ پولر میں ہیٹر لگا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو ایکسٹرا کپلوئی پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور بچے خوب اچھے سے انجوائی کر رہے ہیں ابھی ہماری جو ٹرین ہے وہ چلنے والی ہے رات ساڑھے بارہ بجے کے ٹرین چلتی ہے اور صبح چھے ساڑھے چھے بجے جو ہے ایکسپیکٹر جو ہے وہ پنڈی میں پہنچ جاتی ہے مہران یہ چھوٹی گاڑی جو ہے وہ مل جائے گی جس میں آپ پر آپ سے مری پہنچ سکتے ہیں اور ہم نے مری جا کے جاتے ہی سب سے پہلے ہم نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی اور اس کے بعد ہم نے گاڑی بک کروائی اور گاڑی بک کروانے کے بعد جناب ہم پہنچے ناشتا کرنے تو ابھی ہم لاہور کو بائے بائے کریں الویدہ لاہور اور انشاءاللہ جلد ملیں گے یہ رات کا ٹائم ہے یہ دیکھنے رات کا منظر ہے اور ریلوے سٹیشن پہ کافی چہل پہل ہیں لوگ دوڑ کے ٹرین بھی پکڑ رہے ہیں جن کے لئے ہیں مہران ہمیں بہت اچھی سیٹ مل گئی تھی اور ہمارا سفر جو ہے وہ بہت اچھا گزرا آپ کو ویلوگ کرتے اچھا لگا ہے تو پیز ضرور بتائیے گا تو یہ ریکھیں جی صبح کا ٹائم ہے ہم ہوتا چکے ہیں پینڈی سٹیشن پہ اور یہ وہ ٹرین ہے یہ والی ٹرین ہے یہ ریکھیں جی آ چکی ہے ہماری ٹرین یہ والی اور یہ ٹرین جا رہی ہے اور دیکھو ڈرائیور بیچ میں آرفا با دیکھو ڈرائیور بیچ میں آرفا با دیکھو ڈرائیور ٹرین کا ڈرائیور دکھائیں ہم اس کو آج آرفا میں نکا ہاتھ پکڑ لیں ہے ویدوvä pencil fit لیے رہے ہیں جا دا سڈی بھی نہیں لگ رہی ہوتا نہیں اب دیکھیں یہ تو ادھر کوئی خاص سردی نہیں ہے اس سے زیادہ سردی طلاح اور میں ہے کیوں جی ہے نا اس سے زیادہ سردی طلاح اور میں ہوتی ہے چلو آگے چلیں یہاں سے جانے کے جی ہیں دو طریقے لوکل بھی جائے سکتے ہیں اور گاڑی کے بعد سے بھی دیکھیں فرین کو پکڑ رہے ہیں بھاگتے ہوئے لوگ ویلکم ٹو راویلپنڈی راویلپنڈی پہ انٹر ہو گئے ہیں اور ہم سٹیشن سے باہر جا رہے ہیں باہر جاتے ہی ہم سائٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ایرفان جی رہے ہیں وہ جا کے گاڑی بک کروا لیں گے اور یہ دیکھیں جی ناشتہ گاڑی ہمیں بک کروا لی تھی گاڑی کو ہمیں تھوڑے دے سٹاپ کروایا اور پھر ہم نے یہاں پر پنڈی میں ہی ناشتہ کیا اور ناشتہ بہت یمی تھا بہت مزدیکہ تھا ناشتہ کرنے کے بعد ہمارا اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے جانے کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ظالموں یہ دیکھو 96% لوگ ہمارے وہ دوست ہیں جو میری ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ میں نے توڑا سا کیپ لگا دیا ہے یہ بروباری ہے یہ نظاریں ہیں جو میں آپ کو نیکسٹ ویلوک میں دکھانے والی ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور کہاں پر کیسے جانا ہے کم پیسوں میں کیسے سفر کرنا ہے کہاں پر بروباری ملے گی آپ کو اگر مری میں نہیں ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی اپنے نیکس ویلوک میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں دوستو محنت لگتی ہیں بہت محنت لگتی ہیں ویڈیو بناتے ہوئے پلیز آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا ایک روپیہ بلانے کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مزید یہ سارا کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا میری نیکس ویلوک میں اور مزید اگر آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہیں تو پلیز مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں سب کو ریسپونڈ کرتی ہوں تینکی سو مچ اللہ حافظ